اسلام علیکم ویورز ڈاکٹر ہما چشتی وائس پریزیڈنٹ سی او ایج پاکستان اپنے چینل ہومیو ڈاکٹر ہما پہ آپ سب کو ویلکم کہتی ہوں نئے آنے والے ویورز سے یہ ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے آج اس ٹاپک کے حوالے سے بات کروں گی وہ ایک ڈیزیز ہے جس کے مارے میں آپ نے سنا بھی ہوگا جی ہاں میں بات کروں گی کارڈیگ ایسما کے حوالے سے کارڈیگ ایسما کیا چیز ہے آج ہم اس کے مارے میں جانیں گے سمجھیں تو یہ ٹائپ آف ایسما ہے ایسما یوں نو کے دماغ کو کہا جاتا ہے اور سمجھیں تو یہ کارڈیگ ریلیٹیڈ پرابلم ہے یعنی دل کی بیماری کہہ سکتے ہیں اسی چیز کو ڈیفرنسیش کروں گی اور ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گی کارڈیگ ایسما is just like پرانکیل ایسما اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا ٹائپ آف کف یعنی کہ خانسی کی ایک قسم ہے آپ کو جو اپیرنٹ سیچویشن نظر آتی ہے اس میں آپ کو پیشنٹ کی خانسی ہی جو ہے وہ زیادہ پتہ چلتی ہے بعد میں دیر میں جا کے لیٹر آن یہ ڈائیگنوز ہوتا ہے کہ اسے ایک کارڈیگ ایسما ہے سپیشلی جب یاد رکھئے کہ لیف سائیڈ آف ڈی ہارٹ ڈیسٹرب ہو اور فیلیر اس میں کہیں آ جائے تو پھر کارڈیگ ایسما ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے لنگز میں پلمری ایڈیما بھی سامنے آتا ہے پلمری ایڈیما جو ہے وہ ایک الگ ڈیسیز ہے کبھی اس کے اوپر بھی بات کریں گے لیکن یہ کہ یہ کنڈیشن بھی ڈیویلپ کر جاتی ہے ان شورٹ اور واضح طور پر اگر بات کی جائے تو کارڈیگ ایسما جو ہے کنجسٹیف ہارٹ فیلیر کا ایک ایونٹ ہے یعنی کہ جہاں کنجسٹیف ہارٹ فیلیر ہوگا وہاں پر کارڈیگ ایسما ہوگا اور اس میں ہارٹ کی لیف سائیڈ ہمیشہ متاثر ہوتی ہے جو کہ پرپرلی پمپ نہیں کر پا رہی ہوتی یعنی کہ بلڈ جو ہے پرپرلی فلو نہیں کر رہا ہوتا باڈی میں جب بھی کسی پیشنٹ کو کنجسٹیف ہارٹ فیلیر ہوتا ہے تو اس کے لنگز فلوڈ سے بھر جاتے ہیں اور اسی وجہ سے پرملی ایڈیما بھی ہو جایا کرتا ہے پیشنٹ کا سانس اسی وجہ سے ٹھیک طور پر نہیں آ پاتا اور یہ ایسا نہیں کہ کسی ایکسرسائز کرنے سے ہوا ہو یا کسی ایکسرشن کے باعث ہو جب بھی کسی کو کنجسٹیف ہارٹ فیلیر ہوتا ہے تو یہ کنڈیشن سامنے آتی ہے یوں نو کہ ہارٹ تمام باڈی کو بلڈ سپلائی کرتا ہے اور آکسیجن فیلڈ جو بلڈ ہوتا ہے وہ لنگ سے لیفٹ ایٹریم میں اور لیفٹ وینٹریکل تک جاتا ہے اب اگر لیفٹ وینٹریکل فیل ہو رہا ہو تو ہارٹ کو زیادہ پامپ کرنا پڑتا ہے کنجسٹیف ہارٹ فیلیر میں بلڈ فلو سلو ہو جاتا ہے اور اسی کی وجہ سے ٹیشوز سویل ہو جاتی ہیں یعنی ان میں انفلامیشن ہو جاتی ہے اور یہ ایسما جیسی سیمٹمز پیدا کرتا ہے انکو میڈیکل ٹیمنالوجی میں ریسپریٹی سیمٹمز آف کنجسٹیف ہارٹ فیلیر یعنی کارڈک ایسما کہا جاتا ہے ہاپس ہو کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ کارڈک ایسما کیا چیز ہے اب ہم بات کریں گے اس کی سیمٹمز کے حوالے سے کہ جب پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے تو کونسی سیمٹمز ہوتی ہیں کہ جنہیں دیکھ کے آپ ٹائیگنوز کر سکتے ہیں کہ یہ کارڈک ایسما کا پیشنٹ ہے پیشنٹ میں جو سب سے زیادہ چیز آپ دیکھیں گے وہ بریتھ لیسنس ہے یعنی کہ ساس کا پھول جانا اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ یہ کسی ایکٹویٹی کے دوران ہو بلکہ یہ ریسٹ پوزیشن میں بھی ایسا ہوتا ہے یعنی وہ آرام کر رہا ہو یا کوئی کام کر رہا ہو پیشنٹ کو بریتھ لیسنس ہوتا ہے اس کے علاوہ ویزنگ ہوتی ہے اور کفنگ ہوتی ہے کھاسی ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ دیکھئے گا کہ بریتھنگ کوکلی یعنی بہت زیادہ تیزی تیزی سانس لیتا ہے یعنی شورٹنس آف بریتھ میں آجاتی ہے چیز کے چونکہ پراپرلی سانس نہیں لے پاتا تو جلدی جلدی سے سانس لیتا ہے ٹوٹے ٹوٹے اور چھوٹے چھوٹے سے سانس لیتا ہے پیشنٹ انکریزڈ ہارٹ ریٹ ہوتا ہے جسے ہم ٹیکی کارڈیا بھی کہتے ہیں یا پیلپیٹیشن کی کنڈیشن ہوتی ہے اسی طرح سے یعنی کہ دھڑکن بہت تیز ہوتی ہے اور پھر فٹیگٹ ہوتا ہے پیشنٹ یعنی کہ بہت زیادہ اسے تھکاوت رہتی ہے ٹائڈنس دیکھیں گے آپ اس کے اندر اس کے ساتھ ہی ساتھ جو کارڈک پیشنٹ ہوتے ہیں اس میں جیسے کہ نوزیا کے کنڈیشن پائی جاتے ہیں یعنی کہ مطلی کی کنڈیشن وہ کنڈیشن کارڈک آسما کے پیشنٹ میں بھی آپ دیکھیں گے انیدر سائن جو آپ جب آپ کے پاس پیشنٹ آتا ہے تو دیکھیں گے کہ فنگر ٹپس جو پیشنٹ کی ہوتی ہیں وہ بلوئیش ٹنج ہوں گی یعنی ان میں نلہ ہٹ ہوگی اور یہی کنڈیشن اس کے لپس پہ بھی آپ دیکھیں گے ساتھ ہی ساتھ پیشنٹ کنفیجن کا شکار ہوگا اور فلوڈ ریٹینشن کی کوئی نہ کوئی ہسٹری یا ریپورٹ آپ کو دے گا ایک بگ سائن جو ہے وہ آپ کو یہاں بتاتی چلوں جو آپ کے لئے بہت زیادہ گائیڈنگ ہوگا کہ آفنلی سمیلنگ او فیٹ ہوتا ہے اور انکلز ہوتا ہے انکلز ابڈومن یہ تین چیزیں ہیں یعنی پاؤں اس کی ٹکھنیں اور اس کا پیٹ اس میں سمیلنگ آپ دیکھیں گے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اسے کیسے ڈائگنوز کرتے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ بلڈ پریشر ٹیسٹ کیا جاتا ہے پیشنٹ کا اس کے چیسٹ ایکس ریز لیا جاتے ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ بلڈ ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور ٹیسٹ آف بریدنگ پرسن کیا جاتا ہے الیکٹرو کاریو گرافی کی جاتی ہے جس کے ذریعے ہم ڈائگنوز کر سکتے ہیں کہ پیشنٹ کو ایسا پرابلم ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں کاؤز و اینڈ رسک فیکٹرز کے حوالے سے کہ کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہارٹ فیلئر بھی ہو سکتا ہے اور کارڈیک ایسما کا پیشنٹ بھی ہو سکتا ہے یاد رکھیں کہ ہارٹ فیلئر کسی بھی عمر میں ہو سکتا ہے اگر پیشنٹ کو کارڈیک ایسما ہو جاتا ہے تو نوٹ دیٹ کہ ایسا پرابلم ہے ہارٹ فیلئر یعنی کہ کارڈیک ایسما کا پیشنٹ دیفینیٹلی ہارٹ فیلئر ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ کیا ہوتا ہے کہ پیشنٹ کی صحت متاثر ہوتی ہے اور اس سے اس کے ہارٹ مسلز ویک ہوتے جاتے ہیں ویلویلر ہارٹ ڈیزیز کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے سم ٹائم کہ کارڈیک ایسما ہوتا ہے کرونری آرٹری ڈیزیزیز اس کی وجہ بنتی ہیں اور ایڈ ریگولر ہارٹ پیٹ بھی جو ہے سچ ایسا فاسٹ ون یعنی کہ یہ بھی پرابلم بن سکتی ہے یعنی ایکوائیڈ اور جناٹیک ہیلتھ کنڈیشنز یعنی کہ جس میں ہائے کولیسٹرول لیول اور ٹرائی گلاس رائیڈز لیول اگر کسی فیملی میں ہائے رہتا ہو تو وہاں پر بھی اس کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں ساتھی ساتھ یاد رکھئے کہ انیمک پیشنٹس میں بھی یہ چیز بہت زیادہ ہوتی یعنی جو لوگ خون کی کمی کا شکار ہوتے ہیں ان میں بھی ہارٹ کے ایشیوز ہو سکتے ہیں پھر ہائے پریشر ان لنگس یعنی کہ لنگس میں اگر پریشر زیادہ بنتا ہے تو وہ بھی وجہ ہو سکتی ہے اور ایکٹیو تھائرائٹ کے پرابلم میں بھی ایسا ہوتا ہے جیسا کہ ریسنٹ میری ویڈیو میں میں نے اوور ایکٹیو تھائرائٹ کے حوالے سے بات کیا آپ وہ دیکھ سکتے ہیں تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے پھر برٹھ ارائگولارٹیز ہیں کہ جائے تو افیکٹ دا ہارٹس فنکشن اس میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ دیورنگ یعنی کہ پیدائش کے وقت ہونے والے کنجینٹل پرابلمز جو ہیں وہ بھی اس کی وجہ بن سکتے ہیں اور ایکسیسیو الکوہل اگر لی جاتی ہے تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے ساتھی ساتھی یاد رکھیں کہ illegal drugs کا جو use ہے وہ بھی پرابلم بن سکتا ہے بات کر لیتے ہیں اس کے treatment کے حوالے سے taking diuretics to remove fluid یعنی fluid کو remove کرنے کے لیے جو fluid retention ہو جاتا ہے یا باڈی میں پانی کہیں جمع ہو جاتا ہے تو اس کے لیے diuretics use کروائی جاتی ہے الوپیتک وی آف treatment میں اس کے علاوہ nitrates use کروائی جاتے ہیں اور morfine use کروائی جاتی ہے stress level کو reduce کرنے پر کہ ہارٹ کے اوپر جو stress level ہے اسے کم کرنے کے لیے ساتھی ساتھ انوٹرپس دی جاتی ہے اور surgery کروائی جاتی ہے replacement کے لیے یعنی ہارٹ valve کو replace کروا کے ٹھیک کیا جاتا ہے اس کے ساتھ اور جو کام ہوتے ہیں ان میں reducing sodium level ہوتا ہے یعنی dietment سے نمک کو کم کر دیا جاتا ہے اور daily gentle exercise بدائی جاتی ہے ہلکی ہلکی سی سلائٹ سی soft قسم کی exercise جو ہے وہ recommend کی جاتی ہے patient کو اور بتایا جاتا ہے کہ avoid کریں flat lying سے یعنی سیدھا لیٹنے سے اور یاد رکھیں کہ اپنے سر کو انچا رکھنا ہوتا ہے یہ conditions جو ہیں اس کو کرتے ہوئے بہتری ہوتی ہے liquid جو ہیں وہ less بتایا جاتے ہیں کم پینے کو دیا جاتا ہے کیونکہ already جو ہے liquids زیادہ ہو جاتے ہیں body میں یہاں ہم بات کرتے ہیں ہماری بہت اچھی homeopathic remedies کے حوالے سے کیونکہ homeopathic میں بہت اچھا ہے اس کا treatment مجود ہے ہم according to sign and symptom اس کو deal کرتے ہیں اور بہت اچھے results ملتے ہیں لیکن پھر بھی overall جو medicine use ہوتی ہے ان کے حوالے سے میں چند جو خاص ہماری medicine ان کے حوالے سے آپ کو بتاؤں گی کہ keratagus is the medicine جہاں پر heart dilate ہو جائے پھیل جائے اور automatic conditions ہوں اور heart failure کی طرف پیشنٹ جو ہے وہ person heart failure کا ہو تو keratagus بہت اچھی medicine ہے جو اس کو ٹھیک کر دیتی ہے اور امیٹ ہماری ایک medicine ہے جو cardiac asthma کے میں جب especially disneya کی condition ہو یعنی کہ shortness of breath ہو ساس میں تنگی ہو اور نیلا پن آ رہا ہو باڈی میں تو وہاں پر آپ دیتے ہیں تو بہتری آ جاتی ہے اسی طرح digitalis کے حوالے سے آپ کو بتاؤں گی جو heart remedy ہے اور it's a leading remedy for cardiac asthma یعنی top most remedy اور cactus grant کے حوالے سے آپ کو بتاتی چلوں گے cactus grant جو ہے وہ بہت ہی زبردست remedy اور سب ہی اس کے بارے میں جاتے ہیں کہ sudden cessation of respiration اگر آ جاتی ہے یعنی اچانک سے سانس بند ہونے لگے اور بھندہ لگنے لگے کفنگ ہونے لگے چوکنگ ہو heart میں stitching feel ہو رہی ہے یعنی ایک دم سے دل میں سویاں چھپنے لگے اور irregular heart بھی ٹوریوز کے ساتھ چیس میں especially جو lower part ہے جو چیس کا نچلا حصہ ہے وہاں پر bend like sensation ہو ایسے جیسے کسی نے باند دیا ہو کسی پٹی کے ساتھ یا کسی کڑے میں بلکل ایسی condition ہوتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ دل جو ہے موٹھی میں کسی نے بھینچ لیا ہو بلکل اس کو claw like condition میں دیکھتے ہیں اور یہ periodical ہوتی ہے condition suffocation بہت زیادہ ہوتی ہے پیشنٹ کو اور وہ فینٹنگ condition پائی جاتی ہے even کہ آپ دیکھیں گے پیشنٹ کے چہرے پر تھنڈا پسینہ آنے لگتا ہے اور اس کی آواز بھی جو ہے وہ مشکل سے نکلتی ہے یہ چیزیں آپ دیکھیں گے cactus grand میں آج کے لیے اتنا ہی اپنا بہت سا خیال رکھئے self medication سے پرحیز کیجئے اور ازدازت دیجئے کسی نیکس ٹاپک تک کے لیے اللہ حافظ